ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواغہ دہ میرے چینج کرنا ہے یا پورا کا پورا نام ہی آپ کو چینج کرنا ہے ادھار کارڈ میں کون کون سے ڈاکمنٹ لگیں گے ایسا پروف آپ کا نام کے کلیکشن کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکمنٹ نہیں ہے ایسا پروف دکھانے کے لیے تو اس کیس میں کیا آپ کو کرنا ہوگا تاکہ آپ کا نام کلیکشن ہو جائے آپ کا ادھار کارڈ صحیح ہو جائے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکمنٹ لگنے والے ہیں آپ کے نام کے لیے ڈاکمنٹ نہیں ہے پروف کچھ بھی نہیں ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا تو چلتے اپنے لیپ ٹاپ کے طرف آپ کو ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ساتھ سمجھاؤں گا کون سے ڈاکمنٹ لگیں گے پروف نہیں ہے کوئی ڈاکمنٹ نہیں ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہے یو آئی ڈی اے آئی کی طرف سے ایشو کیا ہوا لسٹ آف ایکسپٹیبل سپورٹنگ ڈاکمنٹ فور ویریفیکشن اگر آپ کا نام میں کوئی کریکشن ہے اسپیلنگ مسٹیک ہے یا سرنیم چینج کرانا یا پورا پورا نام ہی چینج کرانا ہے تو یو آئی ڈی اے آئی نے بتس طرح کے ڈاکمنٹ بتایا ہے نام کریکشن کے لیے جیسے کی پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس یا پین کارڈ ہو یا راشن پی ڈی ایس فوٹو کارڈ ہو یا ووٹر آئی ڈی ہو ڈرائیونگ لائسنس ہو گورنمنٹ فوٹو آئی ڈی کارڈ ہو نرے کا جوب کارڈ ہو آم لائسنس ہو فوٹو بینک ایٹی ایم کارڈ فوٹو کریڈٹ کارڈ پینشنر فوٹو کارڈ فریڈم فائٹر فوٹو کارڈ کسان فوٹو پاس بوک سی جی ایچ ایس فوٹو کارڈ کل ملا کے بتیس طرح کی ڈاکمنٹ ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں پروائٹ کر دیا ہے آپ وہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ڈاکمنٹ ہے میں یہاں پر پورا ڈاکمنٹ نہیں پڑ سکتا ویڈیو بہت ہی لیندی ہو جائے گی اس لئے میں نے تھوڑا سا ہی پڑھا گئے بتیس طرح کی ڈاکمنٹ ہے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں پروائٹ کر دیا ہے اگر یہ اس میں سے کوئی بھی ڈاکمنٹ ہے تو آپ اپنا ادھار کارٹ میں نام کریکشن کروا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 32 میں سے کوئی بھی ڈاکمنٹ ہے ہی نہیں ہے جتنا بھی ڈاکمنٹ یو آئی ڈی آئی نے یہاں پر بتایا ہے اس میں سے کوئی بھی ڈاکمنٹ نہیں ہے اب آپ کو کریکشن کیسے کرانا ہے یہاں پر ایک سرٹیفیکٹ ہے ایک پرنے کا یہ پروفارما ہے اس کی بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں میں نے پروائٹ کر دیا ہے اس کو ڈاؤنگلوڈ کرنا ہے کسی بھی سائبر کیفے میں جا کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوالینا ہے پرنٹ آؤٹ نکلوالنے کے بعد آپ کو اس کو فیلپ کرنا ہے فیلپ آپ کو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے ڈیٹ ڈالنی ہے جس ڈیٹ کو آپ کو جانا ہے یہاں پر ڈیٹ ڈالنگے آپ اور یہاں ریسیڈنٹ پر ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد ادھار نمبر اپنا یہاں پر آپ کو فیلپ کرنا ہے فل نیم میں جو اب آپ کو نام چاہیے اپنے ادھار کارڈ میں وہ نام یہاں پر آپ فیلپ کریں گے سی او مطلب کیر آف کیر آف میں اپنے فادر کا نام ڈالیں گے یہاں پر ایڈرس اپنا پورا ڈالیں گے ہاؤس نمبر سٹیٹ روٹ لین لینڈ مارک ایڈیا لوکالٹی سیکٹر ویلیج ٹاؤن سٹی پوسٹ آفیز ڈسٹرک سٹیٹ یہاں پر پورا آپ کا ایڈرس آئے گا جو بھی آپ کا ادھار میں ایڈرس ہے ٹھیک ہے وہ آئے گا پن کوٹ ڈالیں گے دیٹ آف برث لکھیں گے اس باکس میں اپنی آپ سائن کریں گے یہاں پر فوٹو لگائیں گے ٹھیک ہے فوٹو لگانے کے بات یہاں پر نیچے دیکھیں گے سٹیفائر ڈیٹیل ٹو بی فیلڈ بائی دہ سٹیفائر اونلی کہنے کے مطلب ہے اس فارم کو آپ کو فلپ کرانے کے بات آپ کو اٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے گیزیٹ ایٹ آفیسر گروپ اے سے یا ویلیج پنچائز ہیڈ اور مکھیہ سے یا گیزیٹ ایٹ آفیسر گروپ بی سے یا آپ ایم پی سے بھی کروا سکتے ہیں ایم ایل اے ایم ایل سی مونسیفل کاؤنسلر سے بھی کروا سکتے ہیں تحصیل دار سے ہیڈ آف ریکنائز ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن سے کروا سکتے ہیں ای پی ایف او آفیسر سے کروا سکتے ہیں اتنے طرح سے آپ جو آفیسر ہیں اتنے پرکار کے ان سے یہ فارم کو آپ کو اٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ کا یہ ویلیڈ ہوگا اور اس کو آپ کو لے کے جانا ہے ادھار سنٹر پہ وہاں پہ یہ ڈاکمنٹ ایکسپٹ ہوگا اور آپ کے ادھار میں آپ کا نام کریکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے نیچے جو بھی آپ آفیسر سے اٹیسٹ کروائیں گے ان کا نام ہوگا for an example منوستیواری اگر کوئی آپ آفیسر سے اٹیسٹ کروارے ہیں سمجھ لیجے ان کا نام منوستیواری ہے تو منوستیواری یہاں پہ نام ہوگا designation مطلب کس پت پہ ہے deputy director یہاں پہ office address ان کا contact number یہاں پہ جو یہ box دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کا office stamp ہوگا ان کی sign ہوگی ٹھیک ہے پلس آپ کے photo میں بھی ان کے office stamp ہوگا اور ان کا sign ہوگا یہ form آپ دیکھ سکتے ہیں یہ form کا پراروپ میں link description box میں provide کر دے load کر سکتے اس کا بھی print out نکلوا لیجے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کی کیا کیا چیزیں آپ کو بھرنا ہے یہ چیز تب ہی کے لیے ہے ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی بھی document نہیں ہے ایسا proof correction کرانے کے لیے اگر ان کے ادھار میں نام میں گڑھ بڑی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بنوا کے gathereded officer سے MP MLA MLC کسی سے بھی آپ form کو attest کر آکے آدھار center میں اس کو submit کر دیں گے آپ کا آدھار correction ہو جائے گا اگر آپ کو کچھ confusion ہے کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ comment section میں آپ comment کر سکتے ہیں آپ comment کی reply جرور ملے گا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ویڈیو پسند نائے دوستو لائک شیئر کیجئے گا ہو سکت تمہیں چینل کو subscribe کیجئے کا thank you جائے ہن وند مات رہا